پھیل رہا ہے ہواوں میں گمے سوز و سما پھیل رہا ہے ہواوں میں گمے سوز و سما حسنو حسین کے بابا کی شہادت قریب ہے چالیس ہجری کا رمضان جب اپنے اقتطام کو پہنچا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے لوگوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤگے تو پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاشا جلی ہوتے تو ان سے ہم یہ سوال پوچھتے اور یوں امام علی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے رہے جب اٹھارویں روزے کے وقت کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا حسن چاؤ اپنی بہن امی کلسوم سے کہو کہ آج اس کا باوہ اس کے پاس روزہ افطار کرے گا بی بی امی کلسوم امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ نمک اور چوکی روٹی کا اختتام کرتی ہیں جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو آپ کی بیٹی نے دسترخان بیچھایا افطار کا وقت قریب آنے لگا امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخان پر بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرمانے لگے اے میری بیٹی کلسوم تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارے بابا کے دسترخان پر ایک سے زیادہ تام ہو ایک سے زیادہ تام ہو تم نے تین تین تام کیوں رکھے ہیں اے کلسوم اس زمین پہ ایسے سیکڑوں لوگ رہتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے اور میں ان کا امام تین تین تام کھاؤں ان میں سے دو اتام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو بی بی امی کلسوم نے چاہا یہ میں دودھ کو رکھوں اور نمک اٹھا لوں جیسے ہی بی بی نے ہاتھ بڑھایا تو امام علی علیہ السلام نے کہا دودھ یتیم بچوں کو دے دینا اور امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ کھولا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں آ گئی وہ رات جس کا علی نے سے وعدہ کیا تھا آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ کیا تھا بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی امامہ سر پہ رکھا اور اس نالین کے اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی اور اس نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی اور پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے آپ اپنے گھر میں اتنے پرندے تھے آپ کے قدموں میں لپٹ گئے کہ امام علی اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں امام علی علیہ السلام اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں بس آگئی وہ رات جس تائلی سے وعدہ کیا تھا بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی امامہ سر پہ رکھا اور اپنی نالین کو اپنے قدموں میں پہنا جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی اور پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کے گھر میں اتنے پرندے تھے کہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئے امام علی نے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے بس رمضان کی رات مسجد کوفہ پہنچے بس اکیس رمضان کی رات مسجد کوفہ پہنچے وہاں جو جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا ان میں آپ کا قاتل عبدالرحمان ابن ملجم لین بھی تھا آپ نے فرمایا فجر کے وقت اللہ کے گھر سونا اللہ کو پسند نہیں اٹھو اور اپنے فائل کو انجام دو یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہوئے اور آزان دینے لگے آپ کی آخری آزان جیسے کوفہ کی گلیوں میں گنجی تو ہر کوئی رونے لگا کہ آج گیا اسمان کا رکھ کچھ عجیب لگ رہا ہے امام علی علیہ السلام بادے آزان جیسے ہی آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے مسلح پر پہنچے قیام کیا رکو کیا سجدے میں گئے تو عبدالرحمان ابن ملجم لین نے زہر علودہ تلوار سے آپ پہ سجدے کی حالت میں وار کر دیا جیسے ہی ذرب کا لگنا تھا آپ نے فرمایا فضت بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا مسجد میں کحرام برپا ہو گیا مسجد میں کحرام برپا ہو گیا آپ کے سر سے کھون مسجد کا بہراب رنگین ہو گیا ملی علیہ السلام کے جسم میں زہر پھیل چکا تھا آپ کے چہرے پر زرد رنگ تھا آپ نے کہا جو پوچھو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میں علی آج بھی اس زمین سے زیادہ اسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں آپ کے عقیدت پسند رزار و قطار رونے لگے کسی نے سوال کیا کسی نے جواب کیا کوئی صرف آپ کی زیارت کرتے رہے جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے کہا کہ ہمارے سارے خاندان کو بلاؤ اور ان سے کہو اس خاندان کا بارس حسن ہے جو یہ کہے گا وہی کرنا پھر آپ نے فرمایا حسن حسین میری شہادت کے بعد میرے چنازے کی اور میری قبر کی قبر کسی کو نہ دینا مسجد میں کحرام پر پا ہو گیا مسجد میں کحرام پر پا ہو گیا آپ کے سر کے کھون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا اتنی دیر میں آپ کے چہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے پاس لے کے آیا اور کوئی آپ کو زکمی دے کر شہد کا شربت کا گلاس لایا امام علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ موت کا ڈر تھا اس کے چہرے پہ موت کا ڈر تھا اس کے چہرے پہ موت کی زردی تھی تو آپ نے اپنے چہنے والوں سے کہا اے شخص یہ شربت میرے قاتل کو دے دو اے شخص یہ شربت میرے قاتل کو دے دو کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر بتا رہا ہے اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے اور سکتی سے کہنے لگے کہ کوئی بھی اسے سکتی سے فرمانے نہ لگے کوئی بھی اسے سکتی سے پیش نہ آئے کوئی بھی میرے قاتل سے سکتی سے پیش نہ آئے اور اسے بدسلوکی نہ کرے اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اسے بھی ایک ضرب لگانا اور اگر یہ ایک ضرب سے بچ جائے تو جانے دینا اور ایک ضرب سے مر جائے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا تو میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ہی اس کے جسم کے ٹکرے کرنا امام حسن علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور امام علیہ السلام کو گھر لے کر جانے لگے آپ علیہ السلام کے مقدس سہون سے سفید داری سرکھ ہو چکی تھی اور زہر جسم میں پھیلنے لگا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چاہنے والے تھے تو آپ نے کہا حسن عباس میرے چاہنے والوں سے کہہ دو یہی سے واپس واپس چلے جائیں کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میں نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان تک پہنچے ان تک پہنچے اس لیے ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں امام علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب اور امی کل سوم رونے لگے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا آپ نے کہا گھبراؤ نہیں اللہ کے یہ فیصلے ہم پر مسلط ہیں بس آپ اپنے بستر پر بیماری پر تھے طبیب نے دیکھا تو رونے لگا اور کہا زہر امام علیہ السلام کے جسم میں پھیل چکا ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دودھ پہ لائے جائے اب بستر بیماری پر بھی اللہ کا مسلسل ذکر کرتے رہے جیسے ہی انیس رمضان کا دن آیا آپ نے کہا آج کوئی بھی میرے حجرے میں نہیں آئے گا آج اس دنیا کے سارے جنات میری زیارت کرنے کو آ رہے ہیں اور بیس رمضان کو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا جاؤ میرے چہنے والوں کو بلا کے لے آؤ جیسے آپ کے چہنے والے آپ کے پاس آئے تو آپ کا چہرہ مبارک پورے جسم میں پھیل چکا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیل چکا تھا آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں علی آج بھی اس زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں آپ نے فرمایا حسن حسین میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی اور میری قبر کی خبر کسی کو نہ دینا اور میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا پیچھے سے ایک طرف سے حسن حسن تم اٹھانا ایک طرف سے حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور مکائل اٹھائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی بے حرمتی کریں گے آپ نے فرمایا میری قبر پہلے سے بنی ہوگی جہاں وہ اونٹنی رکھے وہاں تدفین کر دینا اور یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک اللہ کا حکم نہ ملے پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور کہا عباس علمدار تم کو میں نے اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا تو حسین کا محافظ ہے اور حسین سے کہا تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے پیدائش کے وقت سنا دی تھی اور فرمایا حسین تمہیں کربلا میں تین دن کا پیاسہ اور بھوکا رکھا جائے گا رکھ کے قتل کر دیا جائے گا تمہارے اپنوں کو تمہارے سامنے شہید کیا جائے گا تمہاری لاش پہ گھوڑے بھگائے جائیں گے حسین جب تم آخری وقت ہو جب تمہارا آخری وقت ہو اور الویدہ کہنے آؤ تو بیبیوں کے کھیموں میں تک کہنا بابا نے کہا تھا اسلام کے لیے ہر گم کو سہنا اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا اور ہر مور پر اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا آپ نے کہا سلام یا رسول اللہ سب نے کہا یا علی کیا ہمارے ساتھ رسول اللہ ہیں آپ نے کہا آپ کی ماں فاطمہ مجھے لینے آئی ہے بس امام علی علیہ السلام نے آنکھیں بند کی ہر گھر میں ہر گھر میں کھرام بربا ہو گیا ہر طرف ہائے علی ہائے علی کی صدا بلند بس کچھ ہی دیر میں کوفے میں ایک صدا بلند ہونے والی ہے قد قتل الامیر المومنین علیہ السلام ہائے مرشہ زادی کے یتیمی کے بڑے ارمان